بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوشہ نسی فرمائے آج لوگ وغیرہ نہیں ہے صرف ایک چھوٹے سا ٹوپک پہ بات کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں طبیعت تھوڑی سے بھی نازو کا آواز سے کچھ محسوس ہو رہا ہوگا کیوں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت پہ بھی کچھ حثر پڑتا ہے تو بس اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک بھائی ساں ہیں ہمارے جو ادھر اکاڑا سے گئے ہیں میں بھی اکاڑا میں رہتا ہوں تو وہ بھی ادھر اکاڑا سے ملنے گئے ہیں مباشر صدیق زہن العابدین اور مدسر بھائی کو تو انہیں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے بہت زیادہ چل رہی ہے اور کافی اس پہ ہور بھی ویڈیو نہیں کر رہی ہیں ان کے خلاف میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھے کچھ سکھا جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیوں ایک تو وہ ملنے کیا بغیر رابطے کے یہ سرسر گلتی ہے کیوں جب تک کسی انسان سے رابطہ نہ ہونا تو اس کے گھر نہیں پہنچنا چاہیے تو ایک جگہ پہ میں نے بیان سن رہا تھا کیوں مولانا تارک جمیل صاحب کا بیان تھا وہ کہہ رہے تھے اگر کسی بڑے آدمی کو کسی کو کال بھی کرنی ہے تو پہلے اس کو میسیج چھوٹا سا کر دیں کہ بھئی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے میرے لیے تو میں بات کرتا ہوں ابھی کال کر کے اگر نہیں ہے تو بعد میں کر لیں گے تو اس کے فوری بعد اس کو کال نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا کوئی ریسپونس کوئی جواب وغیرہ نہ آ جائے تو یہ بغیر رابطے کے ڈریکٹ ملنے چلے گئے یہ سرہ سر گلتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ چلے ہی گئے ہیں تو سفر کی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے ادھر کے سب کچن کی بنائی ہے تو سب چھوٹی چھوٹی سے کلپ بناتے رہے ہیں وہ تو ایک انہوں نے بات کیا ہے کہ زین العابدین بھائی وہاں لڈو کھیل رہے تھے میں نے ان سے جا کے سلام لیا سلام تو لے لیا تو ثبوت کے طور پر تھوڑا سا کلپ تھوڑا سا کلپ بنا لیتے وہ بھی ڈال دیتے ہم سنی سنائی باتوں پر ہم یقین کر رہے ہیں لیکن جب تک خود کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم نے ان سے بہت کچھ سکھ ہے اب میں اس لائن پر موجود ہوں تو انہی کی وجہ سے ہوں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ ان سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے چاہنے والے بہت سے پیار کرنے والے ان کے بہت زیادہ ہیں وہ کس کس کو ٹائم دے کس کس سے ملے اگر آپ کے پاس ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں اکٹھے آجائیں آپ کسی سے ملیں گے آپ گھر میں بیٹھ کے جواب دے دیں گے کہ وہ گھر میں نہیں ہیں سب کچھ انہوں نے بیان کیا ہے ایک دل کی بات تھی انہوں نے بیان کر دیا ایک ویڈیو بنا دی لیکن اب وہ جگہ جگہ انٹرویو دیں اور جگہ جگہ ان کو بدنام کریں یہ غلط بات ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک انسان کو عزت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کو عزت ہی دینی ہے کائنات پوری اس کو زلیل کرنا چاہے تو کبھی بھی زلیل نہیں کر سکتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ زلیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اگر پوری کائنات اس کو عزت دینا چاہے تو کبھی بھی عزت نہیں دے سکتی ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کو زلیل کرنا چاہتے ہیں ان کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو پیار اور محبت سے بات کرنا ہے ہم نے انہی کو دیکھنا ہے اور کسی اور کی سنی سنائی باتوں پر ہم نے عمل نہیں کرنا ہے مجھے تو کیمرے کے سامنے بالکل بھی بولنا نہیں آتا تھا جب سے میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے تقریبا لاؤڈاؤن کے بارے میں بنائی تھی وہ میں نے ڈلیر بھی کر دی ہے کیوں بس وہ لاؤڈاؤن کے حوالے تک تھی تو میں نے اس کو پھر مناسب نہیں سمجھا تو وہ میں نے سب سے پہلی جو ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے ایک کمرے میں بند ہو کے بنائی ہے کیوں مجھے بالکل بھی بولنا نہیں آرہا تھا کیمرے کے سامنے کو آواز نکالنا بہت مشکل ہوتی ہے باتیں نکالنا بہت مشکل تھی شروع شروع میں لیکن اب ما شاء اللہ کافی بہتر ہے سیکھا کہاں سے ہے وہ بھی ان تین بھائیوں سے سیکھا ہے تو ہم ان کو برا نہیں کہیں گے ہم ان کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کافی ویڈیو ما شاء اللہ ان کی کافی بہتر ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کو خور عزت دے اللہ تعالی ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے تو ہاں اگر آپ بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں میں اس پہ ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا بہت آسان طریقہ ہے سیکھنے کا اب اسی پہ ایک ڈراما بنا رہے ہیں وہ ملتان والے فیروز بھائی ہیں پتہ نہیں ایسے نام ہیں ان کا جو پہلے علی ویر کو ایکسپوز کرتے تھے کافی کرتے تھے سب کوئی کرتے تھے لیکن ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے کیوں ہم نے کل بھی کسی موڑ پہ دوبارہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے کیوں انسان انسان سے ملاقات ملتا جلتا رہتا ہے کام آتا رہتا ہے تو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے میل جول ہے اس کو ایک محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے کیوں اگر کسی نے برا کیا ہے اس کا سزا اور جزا اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالی دیں گے آپ اس کو صرف برداشت کریں جتنا آپ اس کو برداشت کریں گے اللہ اس کا جو نعمل بدل ہے وہ بہت زبردست دیں گے ہاں اگر اس کو آپ الٹا لے کے چلیں گے اس کو گل طریقے سے گل طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا پھر نقصان زیادہ ہوگا تو بس آج کی ویڈیو میری اتنی سی تھی میں نے بس ویلوگ نہیں بنایا صرف اسی ٹوپک پہ چھوٹی سی ویڈیو بنانی تھی کہ بس پیار محبت سے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا تو اس پہ پیار محبت سے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی نہ گلتی سرہ سر جتنی بھی میں نے اس آدمی کی بلکل ویڈیو دیکھی ہے اس کی جتنی بھی گلتی تھی اس آدمی کی اپنی تھی کیوں میں نے ایک دوسری ویڈیو بھی دیکھی ہے ہاں ایک میں نے دوسری ویڈیو بھی دیکھی ہے اس میں آیا ہے کہ مبشر بھائی نے اور زین العابدین بھائی نے اور مدسر بھائی نے اس کی بڑی خدمت کی ہے بڑے اچھے طریقے سے ملے بڑے احسن انداز سے ملے ہیں وہ میسٹر شامی صاحب ہیں اکارا کی ہیں وہ بھی انہوں نے کل کی ویڈیو میں پرسوں کی ویڈیو میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی تھی موبائل ریکارڈنگ ہی تھی میں نے وہی سنی ہے کہ نے کافی اچھے طریقے سے ان کی خدمت کی ہے بس ان کی ایک زید تھی کہ میں نے ان کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے لیکن ایسے ویڈیو نہیں بنائی جاتی ہے ایک تو ان کے آپ نے قانون کے خلاف ورزی کیا جو ان کا کہ انہوں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا کہ ہمارے ساتھ جس نے ملاقت کرنی ہے وہ رابطہ کر کے آئے تو دوسری آپ ادھر جا کے زید کر رہے ہیں میں آپ کو بھی برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ بھی ہمارے بڑے ہیں تو بس چھوٹی سی بات ہے اگر ہم سے کوئی گلت بات نکلی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں صرف آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ویڈیو بنا دی ہے وہی کافی ہے جو اچھا سمجھے گا اس سے اچھا سمجھیں گے ان کو جو برا سمجھنا چاہیں گے وہ برا سمجھیں گے ان کو لیکن بس آپ آگے اس کو ان کو کچھ بھی نہ کہیں کیوں آپ کے خلافی اب ویڈیو نکل رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کافی خدمت کیا لیکن آپ کی زد کی وجہ سے انہوں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نہیں دیا تو بس ابھی آزانیں شروع ہو گئی ہیں ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹرالرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر میں سے کچھ گلت باتیں نکلی ہوں تو اس کے لیے معافی اور ان باتوں کا مجھے کمیٹ میں بھی بتا دینا ہے کہاں میں نے گلت بولیا اور کہاں میں نے ٹھیک کا ہے کیوں میں اس سے بھی معافی چاہتا ہوں کیوں میں کسی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا کیوں سب ہمارے آئیڈیل ہیں تو بس اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ